موسیبتیں اور آفتیں کیوں نازل ہوتی ہیں آج کل پوری دنیا جس آفت اور مصیبت میں مبتلا ہے جسے ہم کرونا وائرس کہتے ہیں یہ وائرس یا اس طرح کے اور بشمار وائرس جو دنیا میں آتے رہے اور آئندہ بھی نجانے کس انداز میں آتے رہیں گے ان کے بارے میں ہر فرد پریشان ہے اور ہر فرد اپنی اپنی سمجھ کے مطابق اس کے بارے میں تفسرہ کر رہا ہے کوئی کہتا ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے کوئی کہتا ہے کہ یہ فلان سبب سے ہے اور فلان کی سادش اور فلان کی حرکت کی وجہ سے آیا ہے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہم جس زمین پر رہتے ہیں اس زمین پر اس طرح کی آفتیں اگر اس سے پہلے آئیں اور آئندہ اگر آئیں گی تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے آخر وہ کیا حکمت ہے کہ جس حکمت کی بنیاد پر اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے اور اس کو تلاش کرنا چاہیے دیکھئے ہم جس زمین پر رہتے ہیں ہم اس زمین کے مالک نہیں ہیں ہم جس فضا میں سانس لیتے ہیں ہم اس فضا کے مالک نہیں ہیں ہم جس کائنات کا حصہ ہیں ہم اس کائنات کے مالک نہیں ہیں بلکہ ہم خود اپنی ذات اور اپنے جسم کے بھی مالک نہیں ہیں ہمارا ایمان ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے اللہ رب العزت ہمارا خالق ہے اس دنیا کی سب سے بڑی آبادی مسیحی افراد کی ہے وہ بھی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کائنات کا خالق ہے دنیا کی دوسری بڑی آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے اور وہ بھی یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اس پوری کائنات کا مالک اور اس کا خالق اللہ رب العزت ہے یہودیوں کی ساری کی ساری آبادی وہ بھی یہی ایمان اور یقین رکھتی ہے کہ اس کائنات کو اللہ نے بنایا ہے اور وہی اس کا مالک ہے اس کے علاوہ بھی دیگر مذاہب میں سے ایک بہت بڑی اکثریت ایسی ہے جو اس بات کو مانتی ہے جب یہ کائنات اس کی ہے اور وہی اس کا خالق ہے تو ہمارا ایمان یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ اس کا محض خالق نہیں ہے بلکہ وہ اس کا بادشاہ بھی ہے اور بادشاہ ہونے کے ناتے سے اس کی کائنات پر اسی کا حکم چلتا ہے اور اگر کوئی شخص جائزہ لینا چاہے تو تحقیق کر کے اور تجربہ کر کے دیکھ لے کہ اس کی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری مخلوقات اسی کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہی ہیں کوئی ایک ذرہ بھی اپنی مرضی سے حرکت نہیں کر سکتا کوئی ایک پتنگا کوئی ایک پودا کوئی ایک درخت کوئی ایک جانور کوئی ایک چیز پہاڑوں سے لے کر بادلوں تک اور زمین کے ذرات اور چاند ستاروں سے لے کر کہکشاؤں تک کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اپنی مرضی سے کوئی کام کر رہی ہو بلکہ اللہ رب العزت نے جس چیز کو جس انداز میں جس کام کے لیے تخلیق کیا ہے وہ اسی انداز میں وہی کام سر انجام دے رہی ہے لیکن انسان اس کائنات کی وہ واحد مخلوق ہے جسے اللہ رب العزت نے شعور اقل اور فہم کی طاقت بھی عطا کی اور اس کے ساتھ ساتھ اختیار کی قدرت بھی اس کو عطا کی ہے یعنی وہ سوچ بھی سکتا ہے کوئی خیال بھی لا سکتا ہے اور اس سوچ اور خیال کی بنیاد پر وہ کوئی بھی کام کر سکتا ہے اور مختلف قسم کے کاموں کا اختیار اللہ رب العزت نے اس کو دے رکھا ہے لیکن انسان کی پیدائش اور اس کی تخلیق کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے یہ بھی اسے بتا دیا تھا اور بتا دیا ہے تمام انبیاء کے ذریعے سے یہ بات بتائی اور تمام آسمانی کتابوں کے ذریعے سے یہ بات سمجھائی کہ تم اس زمین پر دیگر مخلوقات کے مقابلے میں ایک منفرد اور الگ سے مخلوق ہو دنیا میں دیگر جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں سے کسی کا حساب نہیں ہوگا نہ درختوں سے پوچھا جائے گا نہ پرندوں سے پوچھا جائے گا نہ درندوں اور چرنس سے پوچھا جائے گا نہ کسی اور مخلوق سے پوچھا جائے گا کہ اس نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا کیونکہ وہ کوئی اور کر ہی نہیں سکتے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے متعین نہ کیا گیا ہو لیکن انسان وہ واحد مخلوق ہے جس سے باقاعدہ سوال کیا جائے گا کہ تم نے فلاں کام کیوں کیا اور فلاں کام کیوں نہیں کیا اس وجہ سے اللہ رب العزت نے انسان کو روز اول سے یہ بات بتا دی تھی کہ وہ دنیا میں ایک آزمائش اور امتحان کے لیے بھیجا جا رہا ہے اور اسے دنیا میں اپنی زندگی ان اصولوں کے مطابق اس راستے پر چلتے ہوئے گزارنی چاہیے اور اگر اس نے یہ والے کام کیے تو اس کی سزا دنیا بھی مل سکتی ہے اور آخرت میں عذاب کا سامنا اسے کرنا پڑے گا اور اگر اس نے یہ والے کام کیے تو اس کا اچھا بدلہ دنیا میں بھی اس کو ملے گا راحت کی صورت میں سکون کے صورت میں اتمنان کی صورت میں لطف اور لذت کی شکل میں اور قیامت کے بعد دوسری دنیا میں بھی اسے نعمت کے طور پر جنتوں کا وارث بنایا جائے گا جنتوں کا حقدار بنایا جائے گا یہ بات اسے سمجھا دی گئی ہے اور پھر یہ فرمایا کہ اگر تم نے یہ فلان فلان کام کیے تو اس کے نتیجے میں تم دنیا میں کسی مسیبت کا شکار ہو سکتے ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو تین باتیں ایسی فرمائی ہیں کہ جن کو ہمیں بطور خاص جاننا چاہیے اور اس پر غور کرنا چاہیے آپ علیہ السلام نے فرمایا اور یہ حدیث بالکل درست اور صحیح حدیث ہے اپنی روایت کے اعتبار سے سنت کے اعتبار سے اور اپنے معانی کے اعتبار سے آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی قوم میں فہاشی اوریانی اوریانی سے مراد ہے بے لباسی نیورٹی بدکاری جسم فروشی یہ کھلے بندوں عام ہونا شروع ہو جائے تو اللہ رب العزت اس قوم پر اس گروہ پر ایسی ایسی بیماریاں نازل کرتا ہے جو سابقہ امتوں میں نازل نہیں ہوئی تھی بظاہر دیکھا جائے تو جو وائرسز اور جو بیماریاں دنیا میں آتی ہیں جیسے کہ تاؤن ایک بیماری دنیا میں اس سے پہلے کئی بار آ چکی اب تاؤن کے اسباب تلاش کیے جائیں تو کہا جا سکتا ہے اور سائنس دان کہتے بھی رہے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں کہ یہ بیماری چوہوں کے اندر ایک خاص زخم کی وجہ سے یا کسی غلط چیز کو کھانے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور پھر چوہوں کی وجہ سے اس کو پھیلنے کا موقع ملتا ہے تو بظاہر تاؤن کا ایک سبب یہ ہے کہ یہ چوہوں کے اندر بیماری پیدا ہوئی اور اس سے انسانوں کی طرف منتقل ہو گئی لیکن جس نے یہ کائنات بنائی ہے اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک اور بھی سبب اس کے پیچھے بتایا ہے اور وہ یہ کہ جب بھی کسی قوم میں اس طرح کی خرابی عام ہونا شروع ہو جائے اور کھلے بندوں اس کا ارتکاب کیا جانے لگے لوگ اس کی طرف دعوت دیں اور اس کو مشہور کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے جانے لگے تو ایسی کھلم کھلا بے ہیائی کو اللہ رب العزت پسند نہیں کرتا اور پھر اس کے نتیجے میں اس قوم کو اس معاشرے کو کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے اور وہ بیماری بلاخر پھیلتے پھیلتے ان افراد اور ان قوموں تک بھی پہن جاتی ہے کہ جنہوں نے اس خرابی کو دیکھا اور منع کرنے کی روکنے کی کوشش نہیں کی اور پھر اس میں بعض اوقات کچھ اچھے افراد بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں اور وہ بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں اس زمانے میں جس میں ہم جی رہے ہیں آج کے دور میں ایڈز کی بیماری اس کا سب سے بنیادی اور مرکزی سبب جو ہے وہ یہی بدکاری اور بے ہیائی ہے جس کو کھلے عام کرنے میں لوگوں نے اداروں نے اپنا کردار ادا کیا آپ میڈیا کی دنیا میں دیکھیں لوگوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی چیزیں فروخت کرنے کے لیے کس طرح عورت کو بے لباس کیا اور جنسی بے راروی اللہ کی نافرمانی میں ان غلط طریقوں سے انسانی عزت کو نقصان پہنچانے میں جو کردار ادا کیا جا سکتا ہے اس کو پروموٹ کیا ایسے افراد کو کہ جو اس طرح کی خرابیوں کو بڑھانے والے ہیں اور پھیلانے والے ہیں ان کو معزز بنا کے معاشرے میں ایک اچھا فرد اور سٹارز کے طور پر اور قابل فخر شخصیات کی صورت میں بار بار پیش کیا جاتا رہا اور کیا جا رہا ہے تو اس کا نتیجہ ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دیکھئے اللہ تعالی جو اس کائنات کا مالک ہے اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے الفاتر اور الفاتر ہی سے فطرت بنا ہے کائنات جس جس نظام کے تحت بنائی گئی ہے اور جس نظام کے تحت چل رہی ہے اس نظام کو فطرت کہا جاتا ہے اور اس فطرت کا بنانے والا الفاتر ہے اور جب وہ کوئی بات سمجھاتا ہے اور دنیا میں رہنے والے لوگ اس فطرت کے نظام کے مطابق اس الفاتر کی بات کو مان لیتے ہیں تو اللہ تعالی ان پر رحمت نازل کرتا ہے ان کی زندگی کو آسان کرتا ہے ان کے لئے سہولتیں فراہم کرتا ہے لیکن جب اس کی نافرمانی کرتے ہیں کچھ لوگ اور مسلسل کرتے چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالی پہلے وارننگ دیتا ہے وارننگ کے بعد بعض اوقات اسے باقاعدہ سزا دے دیتا ہے اس اعتبار سے یہ اللہ تعالی کی طرف سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک وارننگ ہے فطرت سمجھاتی ہے اور جب کوئی نہ مانے تو پھر وہ اپنے انداز میں ان کا علاج کرتی ہے ایڈز یا اس طرح کی دیگر بیماریاں جو وجود میں آ چکی اور آ رہی ہیں یہ درحقیقت وارننگ ہے اللہ تعالی کی طرف سے اور خبردار کیا جا رہا ہے کہ اگر تم نے اللہ تعالی کی اس نافرمانی سے اپنا آپ کو بچانے کی کوشش نہ کی تو اس سے بھی زیادہ خطرناک بیماریوں میں تم مبتلا کیے جا سکتے ہو اس لئے اس کے دیگر جو اسباب ہیں ان کو بھی سامنے رکھتے ہوئے ان تدبیروں کو اختیار کرنا چاہیے کہ جن سے اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے لیکن ان بڑے اسباب پر بھی نظر رکھنی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور چیزوں کی طرف بھی توجہ دلائی مثلا دین اسلام کا بنیادی جو سبق ہے اور بنیادی جو تعلیم ہے وہ پاکیزگی تہارت اور صفائی سترائی ہے صفائی سترائی بظاہر ایک نظر آنے والی چیز ہے کسی کا لباس صاف سترہ ہے نظر آتا ہے کسی کا مکان صاف سترہ ہے نظر آتا ہے کسی کی سڑکیں گلیاں صاف ستری ہیں نظر آتی ہیں لیکن ایک صاف ستری نظر آنے والی چیز کو بھی ہم پاکیزہ بازوقات نہیں کہہ پاتے اس لئے کہ پاکیزگی اس سے بھی زیادہ آگے وڑھ کر اس کو مزید بہتر انداز میں صاف کرنے کا ایک احتمام ہے اس لئے ایک مومن پاکیزہ ہوتا ہے وہ باقاعدہ غسل کا احتمام کرتا ہے اپنے جسم کو پاک رکھنے کی کوشش کرتا ہے اس کے باوجود جب بھی وہ کبھی نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا لباس پاک تھا اس کا بدن پاک تھا لیکن اس کے باوجود وہ مزید وضو کرتا ہے گویا کہ پاکیزگی اور طہارت کے ساتھ ساتھ اس نے مزید پاکیزگی اور صفائی کا احتمام کرنے کے لئے وضو باقاعدہ اختیار کیا وضو میں وہ اپنے ہاتھ بھی دھوتا ہے اپنا ناک بھی صاف کرتا ہے اپنا موں بھی صاف کرتا ہے اپنا پورا چہرہ بھی دھوتا ہے اپنے پاؤں بھی دھوتا ہے ان تمام چیزوں کا احتمام آخر کس بات کی علامت ہے اس بات کی علامت ہے کہ دین اسلام انسان کو پاکیزہ انسان بنانا چاہتا ہے صاف ستھرا انسان بنانا چاہتا ہے پھر اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی کہ جس جگہ پہ تم رہو اس جگہ کو پاک صاف رکھو جس گلی بازار میں سے تم گزرو تو تمہاری گلیاں تمہارے بازار تمہارے رستے وہ صاف ستھرے ہونے چاہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ راستے کا حق ادا کرو اصحاب رسول نے فرمایا کہ یا رسول اللہ راستے کا حق کیا ہے آپ نے فرمایا کہ راستے کو کشادہ رکھا جائے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہ کی جائے اور اگر کوئی رکاوٹ یا انسانوں کو عذیت دینے والی کوئی چیز ہو تو اس عذیت دینے والی چیز کو وہاں سے ہٹا دیا جائے اور کشادہ رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ آدمی راستے میں ایسی جگہ کھڑا نہ ہو یا اس طریقے سے لوگ مل کے نہ چلیں کہ جس میں آنے جانے والے اور گزرنے والے لوگوں کے لئے دقت ہو گویا کہ فاصلہ رکھ کر چلنا اور راستے کو کشادہ رکھنا گلیوں کو کشادہ رکھنا گلیوں میں مختلف قسم کی رکاوٹوں کو کھڑا نہ کرنا اور اگر کوئی رکاوٹ ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا گندہ پانی گلیوں میں نہ چھوڑنا اور اس طرح کی دیگر غلازتیں کوڑے کے ڈھیر جمع نہ کرنا جس سے کسی بھی فرد کو یا کسی بھی دیگر مخلوقات کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو یہ سب احتیاطی تدبیریں یہ الفاتر کی مرضی ہیں یعنی اللہ کا حکم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو باقاعدہ راستے میں چلتے ہوئے تھوکنے سے بھی منع کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر کسی بندے کو اس بات کی ضرورت پیش آ جائے تو وہ باقاعدہ ایسی جگہ تلاش کرے کہ جہاں آنے جانے والے اور گزرنے والوں کو تکلیف نہ پہنچنے والی ہو تو اس اعتبار سے ان برائیوں سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جن برائیوں کی وجہ سے اس طرح کی بیماریاں وجود میں آتی ہیں اور ہم نادان لوگ ان بیماریوں کے صرف ظاہری اسباب تلاش کرتے رہ جاتے ہیں اور صرف یہی گمان کرتے ہیں کہ یہ فلان دوا سے فلان غزہ سے فلان چیز سے ہو گیا ہے اور فلان سابن استعمال کر لو فلان جہاں وہ اس میں کیمیکل استعمال کر لو تو انسان اس بیماری سے بچ جائیں گے لیکن اس گناہ سے بچنے کی تلقین کوئی نہیں کر رہا اور کوئی شخص یہ نہیں بتا رہا کہ یہ بھی اس کا ایک بنیادی سبب ہو سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے فطرت انتقام لے رہی ہو یا انسانوں کو وارننگ دیتے ہوئے انہیں خبردار کر رہی ہو کہ تم اللہ کی نافرمانی کے راستے پر چل پڑے ہو اس لئے یہ مسئیبتیں ان گناہگاروں کے لئے وارننگ ہیں اور جو لوگ اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں ان کے لئے جہاں عجر کا باعث ہے کہ وہ بھی اگر کسی کی غلطی کا شکار ہو کر اس میں مبتلا ہو گئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی آفزدہ علاقے میں مر جاتا ہے تو اس کا درجہ شہدہ کا درجہ ہے یعنی وہ شہید ہوگا تو جہاں اگر کوئی شخص نیک پارسہ آدمی ہے اور لوگ کہیں کہ جناب یہ تو بڑا نیک آدمی ہے آخر اس کو یہ بیماری کیوں لگ گئی تو بیماری کا لگ جانا وہ اس کا ایک نظام کا ایک حصہ ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالی وہ عدل کرنے والی ہستی ہے اس کی رحمت ختم نہیں ہوگی وہ سے شہید کا درجہ دے دے گی اور اس کے لئے آخرت میں نجات کا رستہ بن جائے گا لیکن جن لوگوں نے ان خرابیوں کی اختیار کیا اور جو اللہ تعالی کی اس نفرمانی کو پرموٹ کر رہے ہیں اور کرتے چلے جا رہے ہیں انہیں یقیناً توجہ کرنے چاہیے کہ یہ ایک چھوٹی سی بیماری نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے تو کیا اللہ تعالی کی قدرتوں میں ایسے طریقے موجود نہیں ہیں کہ وہ پوری دنیا کو اگر تباہ کرنا چاہے تو کون ایسی طاقت ہے جو اس کے اس ارادے کو روک سکے یا اس کے فیصلے کے سامنے کھڑی ہو سکے اس لئے ہمیں اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے ان طریقوں کو اختیار کرنا چاہیے جن سے احتیاطی تدبیریں بھی اختیار کی جا سکتی ہیں اور ان بیماریوں سے اپنے آپ کو بچائے بھی جا سکتا ہے